موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں اور میں ہوں آپ کی مزبان سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفصلت اللہ و سدکہ محمد و علی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیہ پیدا کرے ہم تب کو بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرسکیں ناظرین آج دسمبر کی پندرہ تاریخ ہے اور ربی لیول کی چار تاریخ ہے اور آج منگل کا دن ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کی صبح ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت آغاز ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نام کامل کاموں کو مکمل کرے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ہمارا پروگرام جو ہے وہ مرشہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے یعنی دعا سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ذکر اہل بیعت پہ سب سے پہلے چلتے ہیں دعا کی طرف اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد دعا اور زیارت فور تیوزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء اللہم صل على محمد وآل محمد واعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدني ذنباً إلى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من اولیائك فإن اولیائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فإنه عصمت امري واصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مقري واجعل الحياة زیادة لي في كل خیر والوفاة راحة لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيین وتمامي عدة المرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین وأصحابه المنتجبین وحب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدعني ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء استدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان It is the day of Imam Sajjad عليه السلام Imam Baqir عليه السلام and Imam Sadiq عليه السلام زیارت for Tuesday السلام عليكم يا خزان علم الله السلام عليكم يا تراجمة وحي الله السلام عليكم يا أئمة الهدى السلام عليكم يا أعلام التقى السلام عليكم يا أولاد رسول الله أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موال لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاوت واللات والعزة سلوات الله عليكم من صادقا مصدقا مصدقا في القول والفعل يا موالية هذا يومكم وهو يوم الثلثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يا رسول الله يا هبيب الله يا نبي الله يا نسول الله سلو علیہ وآلہی بلغل قلابِ کمالِ ہی حشقہ دجابِ جمالِ ہی حسنا جمیع و خصالِ ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا وہ وزنِ رسالہ اٹھانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر جو تھے درمیاں ان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدای خزانہ نبی کا صلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی خدا جس سے دیکھے نبی وہ بسارات سنے جس سے خالق نبی وہ سمات مشیت خدا کی نبی کی مشیت ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا ہی خزانہ نبی کا صلو علیہ وآلہی سلم صلو علیہ وآلہی سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایا کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علی ہو کے زہرہ نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا ہی خزانہ نبی کا صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی یہ مجدہ سنے ہم سے اقوامِ آلم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم کہ آئیں سوارس میں ہو جائے اب ہم سپینہ ہوا ہے روانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا ہی خزانہ نبی کا صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی ہے نالینِ سرور نبی دور سرور غلامِ خدیجہ نبی کے نوکر دعا ہے یہ ان کی جو ہو روزِ محیشر تو ان پر بھی ہو شامیانہ نبی کا زمینِ نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدا ہی خزانہ نبی کا صلو علیہ وآلہی 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 محمد پیش کیا گیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ربیل اول کی چار تاریخ ہے اور دن اور مہینے جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے بہتر ہے کہ اس گزرنے والے وقت سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں آج ہم بات کریں گے ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی ہستی کے بارے میں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے دنیا کو تخلیق کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کائنات کو بنایا اور جلالہ تعالی کی سب سے محبوب ہستی ہے یعنی کہ حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم جو کہ پیغمبر انسانیت ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب بنائے چاہے یہ بات مشرقین کو کتنی ہی ناغوار کیوں نہ ہو مقصود قائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہی وسلم سترہ رب الاول عام الفیل بروز جماعت المبارک مکہ معظمہ کی سرزمین پر شب ابو طالب میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم ہے اور آپ کی والدہ گرامی کا نام آمنہ سیدہ آمنہ بنت وحب ہے صحابی رسول حضرت جاور بن عبداللہ انساری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نور خلق کیا اس کو آدم کی سلب میں رکھا اس آدم کے بعد یہ نور آدم کی نسل میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ نور عبدالمطلب کی سلب میں پہنچا اس کے بعد وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حصہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کی سلب میں آیا جس سے میں وجود میں آیا اور دوسرا حصہ ابو طالب کی سلب میں قرار پایا جس سے میرا بھائی علی وجود میں آیا میں پیمبر قرار پایا اور علی میرے وسیع قرار پائے بہت سی کتابوں میں ناظرین یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ عبدالمطلب کی فردندوں میں سے نہائیت خوبصورت اور وجیح تھے ان کا چہرہ مبارک میں اور خاص طور پر پیشانی میں عجیب درخشنگی اور نور تھا جب ان کی شادی حضرت عامنہ بنت وحب سے ہوئی اور یہ نور سلب عبداللہ سے بھی بھی عامنہ کے پاکیزہ رحم میں منتقل ہوا تو ان کی پیشانی میں وہ درخشنگی جو پہلے نہ تھی نہ رہی پہلے تھی وہ اب نہ رہی انبیاء و عامنہ اعتحار کا نور جن سلبوں اور رحموں سے ہو کر آتا ہے وہ تمام اباؤ اجداد موہد و مسلمان ہوتے ہیں چنانچہ حضرت عمیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا اشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے والد گرامی میرے دادا عبد المطلب ان کے والد حاشم اور ان کے والد عبد مناف نے کبھی بھی متوں کی پوجہ نہیں کی تھی ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تو پھر وہ کس چیز کی پرستش کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا دین ابراہیم کے مطابق کعبہ کی جانب نماز پڑھتے تھے اور اسی دین پر اعتقاد رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک اور لقب کے بارے میں بات کریں گے قرآن پاک پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چار مرتبہ برنامہ محمد آیا ہے اور ایک مرتبہ برنامہ احمد کے ذکر ہوا ہے البتہ سے فاتی نام مثلا مضمل مدسر تاہا یاسین وغیرہ ذکر ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام آپ کے آنے کی بشارتیں قوموں کو دیتے چلے آئے ہیں رشاد ہوا ہے حضرت جب عزت عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بات آئیں گے اور ان کا نام احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ کا نام محمد احمد بشیر اور نظیر کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا محمد اس لیے کہ میں زمین پر محمود یعنی تعریف کیا گیا ہوں اور میرا نام احمد اس لیے کہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ تعریف کیا گیا ہوں بشیر اس لیے کہ خدا پر ایمان لانے والوں کو رحمتِ الٰہی کی نوید سناتا ہوں نظیر اس لیے میرا نام ہے کہ خدا کے نافرمانوں کو گناہگاروں کو جہنم سے ڈراتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب مصطفیٰ ہے جس کے معنی ہے چنا ہوا برگزیدہ آپ خاطب النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ صلی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانا کو اختیار کیا پھر بنی کنانا سے قریش کا انتخاب کیا پھر قریش میں سے بنی حاشم کو چنا اور بنی حاشم سے مجھے چنا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تمام کائنات میں بزرگ و بڑھتر ہے تمام کمالات جو کسی ممکن الوجود میں ہو سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں آدم علیہ السلام کا علم نو علیہ السلام کا حلم ابراہیم کی خلط موسیٰ کی حبت عیسیٰ کا زہد یوسف حسن عیوب علیہ السلام کا صبر عصاق علیہ السلام کی زبان سالے علیہ السلام کی فصاحت یوشا کا جہاد دعوت علیہ السلام کا لہن دانیال علیہ السلام کی محبت علیہ السلام کا وکار یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی غرط کے سب نبیوں کی سیرت سمٹ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی ناظرین خالقی کائنات کا منشاہ تھا کہ انسان مختلف اوقات میں مختلف انداز سے ہدایت پانے کے بعد خود کو ایک عالم کی تعلیم کے لیے تیار کر لے گویا خلا کے عالم نے ایک مکمل جامع اور حمادیگر کتاب عطا کرنے سے قبل متعدد صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے انسان کو اس کے لیے تیار کیا تھا تاکہ آخری سفارت کے لیے آنے والا وہ عظیم انسان جسے تمام انبیاء علیہ السلام رسولوں اور مسلحین و معلمین کی تعلیمات کی تکمیل کرنا تھی اس کے لیے آمادہ ہوں گے رسول کریم کی نبوت عالم گیر ہے اور پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے مشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اسلام جو تمام دنیا انسانیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایک عالمی تحریک بھی ہے اور دین فطرت بھی نہ انسانوں کے کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص ہے اور نہ خاص ملک وطن کی حدود میں مقید ہے جیسے تحریک کے عالمی ہونے کی صفت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تمام بنین و انسان تک اپنی آواز پہنچائے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تحریک لوگوں کے مشترکہ مفادات پر توجہ دے انسانوں کو اندھیروں سے نکالے اور ان کو روشنیوں کی طرف نور کی طرف امید کی طرف لے جائے انہیں شعور و ادراک کے عالی مراتب تک پہنچائے اور جو چیزیں انسان کے جوہر اور ذات سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ اسے ہلاکت یا افراد تفری میں لے جاتی ہیں ان کا کلہ کما کرتے ناظرین زندگی کی وہ مشکلات اور پیچیدگیاں جو لوگوں کے ہر گروہ کے الگ الگ مخصوص مفادات سے تعلق رکھتی ہوں انہیں اس طرح حل کریں کہ بنین و انسان کی قلبی اتحاد کے لیے رکاوٹ نہ بنیں شاہد خداوندی طالع ہے کہ شاہد اے لوگوں اس پر وردگار سے ڈرو جس سے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی شریک کے حیات کو پیدا کیا پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی ناظرین اور بے شک یہ بار بار کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والی اور ڈر آنے والی ہے اب چونکہ ربی الول کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے تو ہم اس سلسلے میں اپنے پیارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے رہیں گے اور ہم اپنے ایمان کو تجزی ایمان کرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط کرتے رہیں گے ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے موسیقی